بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم بنانے لگے ہیں چکن ویڈ مکس ویجٹیبل سٹیم تو اس کو ہم نے کسی سٹیمر میں نہیں ڈالنا سیمپل سا المونیم فائل میں ڈال کر ہم اس کا آپ کے سامنے سٹیم بنائے گا اور یہ اتنی ڈلیشیس سبزیاں بنتی ہیں آپ باقی سبزیاں بھول جائیں گے تو آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے تو ان صاحب کے لئے ہم نے لے لیا دو ادد ہم نے میڈیم سائز کی پیاد لے لیا تین ادد ہم میڈیم سائز کی آلو ہے اور یہ سبزی ہے اس کا میں نے نام نہیں لیا ساڑ سے آٹھ پیس ہمارے پاس سبز مرچوں کے یہ ہمارے پاس گاجریں ہیں ہم نے تین ادد گاجریں لے کے ایسے لمبے سائز کی تھوڑی کٹ لیا اور یہ شملا مرچ ہے کچھ ریڈ ہے اور کچھ ہے ہمارے پاس کریم تو ان سب کو ہم اب کر لیتے ہیں مکس اور یہ ہمارے پاس ہے جی چھے سے سات کلیاں لیسن کی اور تھوڑا سا ادھ رک ہے اور یہ ہمارے پاس جو سبز دنیا اس کا ہم بنائیں گے پیسٹ سبز دنیا کا پیسٹ بنا لیں لیسن کا اور سبز دنیا کا تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں باقی پروسس اس کو کیا کرنا ہے اب ہم نے ایک فائل پیپر ایسے سیٹ کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کہا کرنا ہے جی نیچے ہم نے گاجریں ڈال دینا ہے بسم اللہ اور تھوڑا سامنے ڈال دینے پیاس اب اس کے اوپر علم لگا رہے ہیں علموں کی بھی ہم نے لگا لیا جی اور یہ سبزی ہے جس کا ہم نے بلکل بھی نام نہیں لینا ہے جو ادھر رہتے ہیں وہ تو جانتے ہیں سبزی کا کیا نام ہے اور باقی جو پاکستان میں ہیں یا دوسری گھنٹری میں رہ رہے ہیں تو وہ نہ ہی جانے سبزی کا نام تو اچھا ہے آپ لوگوں نے مزاگ بنانا ہے تو ایسے ہم نے اپنی ساری سبزیاں جو ہیں ان کو ایک اگر کے باری باری نمبر سے ان کی لیر لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اچھا آپ بلیو کریں یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اب اس کے اوپر ہم کر دیتے ہیں یہ اپنا جو پیاز ہے ہمارے پاس اور جو ہم نے دنیے کا اور ادھرک کا لہسن کا پیسٹ بنایا ہے وہ پیسٹ کو ہم کریں گے چکن کو میرینیٹو پیسٹ کے ساتھ اور دوبارہ اس کے اوپر آئٹ کر دیں گے تو اب سبزیاں ہم نے ایسے بلکل اچھی طرح کھلالی ہیں اب سبزیاں ہم نے فائل پیپر اچھی جرہا ان کی لیر لگا کے سائیڈ پی رکھ لیا ہے تو وہ کرتے ہیں اپنا چکن میرینیٹ ایک ٹیسپون ہم نے اس میں ڈال لیا ہے سبز مرچ لسوری لال مرچوں کا اور آدھا ٹیسپون ہم نے اس میں ڈال لیا ہے ہلدی آئٹ اور تقریباً ہم نے ایک چمچ سے تھوڑا سا زیادہ آپ اپنی سبزی اور چکن کے حساب سے اپنے نمک راک لینے نمک مرچیں جیسے جتنا آپ پساند کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جیرہ بوڑر ہے یہ بھی ہم نے اس میں ایک چمچ ڈال لیا ہے چھوڑا زیادہ اور یہ مکس مسال ہے یہ بھی ہم اس میں آدھا چمچ ڈال لیں گے اور ان کو اچھی طرح مرینیٹ کر کے تو سبزیوں کو اوپر اب چکن کو اچھی طرح ہم نے مرینیٹ کر لیا ہے اس کو ہم نے رکھنا نہیں ہے کچھ داس بیس منٹ آدھا گھنٹے کے لیے بلکل بھی نہیں ہم نے چھوڑنا ہے اس کو ڈریکٹی سبزیوں کو اوپر لے لگا کے اور اوپر سے اچھی طرح فائل کو بند کر دیں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی اب اس کو اچھی طرح سبزیوں کو اوپر چکن کو بھی پھلا لیں اب جس طرح ہم نے چکن کو ایرینیٹ کیا تھا اس ہی میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈال لیا ہے تقریباً چار سے پانچ چمچ اس لیے کہ جو مسئلہ بچا ہے وہ ضائع نہیں جائے اور آدھا چمچ ہم نے حلدی گھر ڈالیا اس کو بھی گال لیتا ہے اور اس کو اچھی طرح ان کے اوپر ہم نے پھلا دینا ہے چار سے پانچ چمچ جو ہم نے آئل لیا ہے اس کو اچھی طرح ہم نے ایسے پھلا کر دینا ہے تو اب ہم چلتے ہیں فلیم کی طرف فلیم کرتے ہیں پہلے ہم نے فلیم آن کرنے سے پہلے ہم نے فائل پیبر کو اچھی جارہ کر لینے کور سبز مرچیں چار سے پانچ ادر ہمارے پاس لال مرچیں جو ایسے ہم نے ثابت اس میں ڈالنی ہے اور کر لیتے ہیں فائل کو کور اچھی جارہ اپنے فائل کو یہ ڈائیٹ بنا لینا ہے اب یقین کریں یہ ایسی سٹیم ہوگی ہم آپ کو دکھائیں گے ما شاء اللہ کیا یاد کریں گے آپ کو کسی نے ریسپی دی ہے اچھا یہ مجھے لگ رہا کہ ہمارا فائل پیبر تھوڑا کم ہے ہم اس کے اوپر دوسرا فائل پیبر لگا لیتے ہیں فائل تو میں نے کافی زیادہ لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی بھی اندازے غلط ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں اب ہم نے اس کو کر دیا اچھی طرح کور کر دیتے ہیں فلیم آن فلیم ہم نے کر دیا آپ نے دقریبا دو منٹ آپ نے ہائی فلیم رکھنا ہے بلکل بھی ہائی نہیں میڈیم ٹو ہائی آپ نے رکھنا ہے تو اس کو کر دیتے ہیں سار ہی ہم کور اچھی درہ اور آپ نے اب کرنا گیا ہی دو منٹ کے بعد جیسے ہمارے دو منٹ ہوتے تھا فلیم لو کریں گے لو فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے تقریبا آدھا گھنٹہ پچیس منٹ آدھا گھنٹہ اب ہمارا دو منٹ ہم نے اس کو ہائی فلیم پہ پکا لیا ہے جیسے سٹیم بننا شروع ہو گیا فائل میں تو نظر بھی آنا شروع ہو گیا تھا ویسے ہی ہلکا سا سٹیم نکلنا شروع ہو گیا تو اب ہم اس کو بھلکل لو آگ پہ لو ہیٹ پہ ہم نے اس کو کو کرنا ہے تقریبا پچیس سے آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہم نے کو کرنا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو آدھا گھنٹہ کے بعد ہمارے چکن مکس ویجیٹیبل کو آدھا گھنٹہ ہو گیا جس کو ہم نے سٹیم کیا ہے تو آپ اس کو سٹیم کیا ہے اس نے سٹیم کیا ہے تو یہ بڑا مزے گا آپ نے طرح درور کرنا ہے تو آپ کو آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسا بنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خبردricht اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ یہ ہمارے پڈیٹو اور چکن بلکل یہ چکن آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو تھوڑا سا بہت گھرم ہے جی اچھا نہیں پکڑا جا رہا لیکن یہ اتنی دیر میں اچھی درہ پک جاتا ہے تو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کتنی خوبصورتی بین گیا ہماری دیش ڈیش ہے ہم اسکو گال دیش ڈیش وڈیش پوڑا اس وے Sales ڈیشで آئیہ ہاتی ہے اپنی جو اٹھی سکتے ہیں ہماری دیا سکتے ہیں ماشااللہ ڈیشuan ٹیش ح chỉ اسے آیا تپنے인데 جو اٹھوڈ کیigaam ہماری دیش ڈیش را 있습니다 ماشاءاللہ اب مجھے لگتا ہے یہ جو ہمارے پاس سبزیں کچھ زیادہ ہیں سو جی فائنیلی ہم نے اس کو گا لیا اس کو تھوڑا سبتنیے کے ساتھ گارنش کریں گے اور ساتھ ہی اپنے بلکل ایک چھٹکی پر اپنے کالی میچے اس کے اوپر آئیڈ کرنی گے تو آپ بلیب کریں یہ تنی تیسٹی ہے کہ جب آپ پنا کریں گے تو آپ کو پتا چلیں گے کہ واقعی ریسپی آئی گے تو ملتے انشاءاللہ کسی اور نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ